آج کی جو میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہوں وہ نیل کٹر کو لے کر کے ہے آپ کہیں گے بابا جی کچن ایج کھلوتے ہو نیل کٹر آلے پاسٹ تو روپے ہو نیل کٹر تو جب نیل کٹر نہ خون تراش کا نام آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو سب کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ نیل کٹنے کے لیے نیل تراشنے کے لیے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو اس کی اتنے فائدے بتانے والا ہوں یہ پوری ایک ٹول کٹ ہے بابا جی ایک نیل کٹر ہے یہ ٹول کٹ تو نہیں ہے یہ پوری ایک ٹول کٹ ہے سب سے پہلے چیز یہ ہے نیل کٹر جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں ہم وہ لے کر کیا آتے ہیں جب ان کو یہ زنگ بغیرہ لگ جاتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اولڈ پرانے ہو جاتے ہیں آپ اس کو پھینک دیتے ہیں ہم آپ کو آج ان کے وہ وہ فائدے بتائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کہیں گے بابا جی ہم نے اس سے پہلے اس طرح کے فائدے نہیں دیکھے یہ ایک نیل کٹر ہم نے اس میں سے چوز کر لیا ڈرائی فروٹ کھانا کہ اس کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چلغوزہ چلغوزے کا جب نام آتا ہے لیکن چلغوزے سائز کا جو بھی ڈرائی فروٹ ہے آپ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں آپ نے اس کو لینا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے اس طریقے سے اس جگہ پہ دیکھیں تھوڑا سا دبانا ہے ارام سے اس کا مو کھول جائے گا آپ اس کو بہ سانے چھیل سکتے ہیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور پورے کا پورا چلغوزہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی اگر آپ چلغوزے کھانے کی شکین ہے اس کو اٹھائیں اس طریقے سے یہاں پہ چلغوزے کو ڈالیں اس کو ہلکا سا پریس کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے پریس کریں گے اس کا مو خود با خود کھول جائے گا یہ دیکھیں اس کو ارام سے آپ اس طریقے سے بہ آسانی ارام سے اس کو اس طریقے سے یہاں اس پر نکال کے رکھ سکتے ہیں آپ کومنٹ بعد میں کر لیجئے گا آپ یہ اتنا ناؤں کٹتے ہیں یہاں تے ہیں جھوندہ ہے آپ ایک نیا فریش لے کے رکھ لیں اس سے آپ نیل نہ کٹیں یہ کام کریں اگر آپ اتنا ہی سوچتے ہیں ان باتوں کو تو اب دوسری چیز ہے آپ ٹریولنگ کے دوران پر یہ لوہے کی وائر آ جاتی ہے یہ تھوڑی سی نرم ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سوا بھی ہم نے لے لیا جس سے ہم رضائییں وغیرہ یا کپڑے وغیرہ سیتیں ہیں یہ میرے پاس لوہے کی ہارڈ تار ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اس کو اکثر ہم دیکھتے ہوں گے بینڈ کرنے کی ضرورت آتی ہے تو یہ نہیں ہوتی اس کو آپ نیل کٹر کی مدد سے جس مرضی شیپ میں اس کو بینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو جون سے شیپ بچائیے اس کی یہ والا ہول سراخ ہر نیل کٹر میں مجود ہوتا ہے یہ دیکھیں ہر نیل کٹر میں یہ سراخ ہول مجود ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو آپ کام ملاتے ہوئے اس کو یہاں پہ پکڑیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ پورا پلاس کا کام دے گا آپ کو جہاں پہ آپ اس کو جس شیپ میں آپ اس کو بینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو موڑنا چاہتے ہیں تار کو وہ آپ موڑ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا نمبر تھری ٹپ جو ہماری ہے وہ ہمارے گھر کی یا کچن کی یہ دیکھیں اس طرح کے سیزر جو ہوتے ہیں کینچی کو لے کر کے ہے ان کی یہاں پہ پینچ ہوتے ہیں ڈھلے ہو جاتے ہیں آپ لوگ پینچ کا ستلاش کرتے رہتے ہیں یا یہ ہمارے جو مین جو چیز ہے یہ لیڈ جو ہے یہ ڈھلی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈھلی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس کو ٹائٹ یہ دیکھیں اب اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے بابر یونکی کرنا ہے اب یہ پینچ کس بن جائے گا نیل کٹر پینچ کس بن گیا اس کو یہ نکالنی ہے بیچ میں سے یہ والی چیز اور آپ نے اس سے اپنی اس لیڈ کو یہاں پہ ٹائٹ کر دینا یہ دیکھیں بہ آسانی ٹائٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور آپ کو اس کو اس طریقے سے بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو اچھا لگے آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ اس طریقے سے لٹا کے اس طریقے سے فسا کے آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گئے یہ کوئی نہیں ہل رہی آپ دیکھیں اس کو اب یہاں پہ اس کو دیکھ لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پورا یہ پینچ کس کا کام دے گا ایک طریقہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا آپ اس کو لوس کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے پینچ کو یا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا پینچ کس ہے پینچ کس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نمبر فور جو ٹیپ ہے ہماری وہ سردیوں کو لے کر کے ہے سردیوں میں یہ کوئل وغیرہ جو ہوتی ہے جلیبی جسے آپ کہتے ہیں مچھر بگانے کے کام آتی ہے یہ آپ لے کے آتے ہیں اس کے نیچے والا سٹائنڈ وغیرہ جو ہوتا ہے جس پہ یہ کھڑی کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا بہت پرابلم ہوتی ہے یا ٹکڑوں میں جو ٹوٹ جاتی ہے اس کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نیل کٹرک لینا ہے اس طریقے سے اس کو یہ چیز نکال لینا ہے اور یہ یہاں پہ پہلے آپ نے اس کو جلیبی کو یہاں پہ کھول ہوتا ہے سراخ ہوتا ہے اس میں آپ نے پھسا دینا ہے اس کو اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کھڑا کر دینا ہے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا سٹینڈ بن گیا اور چہون بابا جی اب یہ ہے کہ جب آپ اس کو جلالیں گے یہ پیسیز میں آ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ ٹوٹ گیا آپ اس کو پھینک دیتے ہیں پھینکنا نہیں ہے آپ نے آپ نے اس کو بند کرنا ہے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے لے کے آنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پھسا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو جلا دینا ہے یہ مکمل یہاں تک جلے گی یہ جو آپ کی ٹوٹ جاتی ہے کوائل وغیرہ یا جلیبی وغیرہ تو یہ ویسٹ نہیں کرنی اس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال میں لے کے آنی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی نمبر پانچ جو ہے وہ ہماری جو ٹیپ ہے وہ بہت اہم ہونے والی ہے کوئی بھی وائر وغیرہ کیبل وغیرہ گھار میں مجود ہوتی ہے تو آپ اس کو یہاں سے آگے سے چھیلنے کے لیے وائر نکالنے کے لیے آپ پلاس دھونڈتے ہیں آج ہم پلاس نہیں دھونڈیں گے ہم نے آپ کو کیا کرنا ہے نیل کٹر لے لینا ہے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اور اس کو آپ نے نکال دینا ہے باہر یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں بابا جی ادھا ٹوٹ گیا یہ کچھ نہیں ہوا یہ ہمارا پلاس بن گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے یہاں پہ لے آنا ہے اب آپ کو میں کمال کی چیز بتانے والا ہوں اس طریقے سے یہاں پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے گھومانا ہے یہاں پہ نشان آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا وزن دیکھیں اس کو جس طریقے سے پلاس کو آپ کرتے ہیں اس طریقے سے کر کے پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے تھوڑا سا اس طریقے سے یہ دیکھیں کوئی بھی وائر کوئی بھی تار آپ چھیلنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ بہت آنے چھیل سکتے ہیں اور پھر واپس اس کو لگا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا بابا جی ہے تو ہن ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ اس طریقے سے لگائیں اس کو یہ اس طریقے سے اس کو ایسے پریس کریں اور یہ اس کے اندر اس طریقے سے ہسا دیں یہ نیل کٹر دوبارہ سے بن گیا ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوتا ہے نمبر سکس جو ہے یہ میں نے تیار کی ہوئے باکس جو آپ کے گھر میں پارسل وغیر آتا ہے اس کو کھولنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے بڑی پرابلم رہتی ہے آپ لوگ چھورییں اٹھاتے ہیں کینچی اٹھاتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے سیو نہیں ہوتے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ اٹھانا ہے اس کو اس طریقے سے یہ نکالنا ہے یہ جو ریتی جس کو میں کہہ رہا ہوں اندر جو اس کے نیل کٹر کے اندر یہ جو چیز لگی ہوتی ہے اس کو آپ نے بہا آسانی یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کھول دینا ہے باکس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی مدد سے اس طرح کے کوئی باکس آتے ہیں پارسل آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو یہاں پر باس آنے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پر اس طریقے سے یہ دیکھیں آرام سے کھول سکتے ہیں آپ اس کو کوئی بھی پارسل آپ کے گھر میں آتا ہے جس کے اوپر کسی بھی قسم کی ٹیپ لگی ہوتی ہے شیشہ ٹیپ لگی ہوتی ہے یا جو ہمارے کوریئر وارے ہوتے ہیں ان کی ٹیپ لگی ہوتی ہے یہ کوئی بھی کسی چیز سے بھی وہ سیل پیک ہوتا ہے آپ اس سے باس آنے کھول سکتے ہیں یہ بہت شارپ ہوتا ہے آگے سے ٹھیک ہو گیا نمبر سیون پہ ہے کنو مالٹا کوئی بھی چیز آپ اس کو نیل وغیرہ سے یا ہاتھ وغیرہ کی مدد سے جب چھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹھیک سے نہیں چھیل پاتا اس کی مدد سے آپ آرام سے اس کو چھیل سکتے ہیں یہ آپ کو بلکل شوری کے جیسا کام دے گا آپ الگ سے نیل کٹر بھی لے سکتے ہیں الگ سے یہ سارے کام اسی سے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹر لگا دیں اور یہ باس آنے یہ دیکھیں یہ چھیل دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو خواتین پرس میں رکھ سکتی ہیں یہ اس طریقے سے ہو گیا اچھا بابا جی سارا کچھ کر کے آپ کھا لیں سارا کچھ کر کے اب یہ نیل کٹر تو ہمارا شارپ نہیں رہے گا خراب ہو جائے گا اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کوئی بھی ٹین پیک کین وغیرہ جو آپ گھر میں لے کے آتے ہیں ڈسپوزیبل انرجی ڈرنک وغیرہ کے یا کوئی بھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کے پیپسی کے کوک کے کوئی بھی آپ لے کے آتے ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے کٹ لینا ہے اچھا ہون بابا جی کٹ لیا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اس کو کٹ کے اس طریقے سے پھر ہم نے اس کا ایک چھوٹی سی پتری نکال لینی ہے یہ اس طریقے سے یہ والے ٹین پیک ٹھیک ہو گیا اب اس ٹین پیک جو پتری ہم نے نکال دی اس سے آپ اپنے نیل کٹر سے اس کو ہم کٹیں گے جس طرح جس طرح آپ اس کو کٹتے جائیں گے آپ کا جو یہ اگے بلیڈ لگی ہوتی ہے یہ آپ کو کسی کینچی والے سے تیز کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ والی پتری ہی اس کو تیز کر دے گی شارپ کر دے گی دوبارہ اسی شکل میں لے آئے گی آپ جتنا بھی استعمال کریں اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایسے آپ اس کو چلائیں گے تھوڑی دیر تو یہ تمام جو آپ کے آگے سے بلیڈ بنے ہوتے ہیں یہ آپ کے شارپ ہو جائیں گے تیز ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا اور آپ کسی بھی نیل کٹر کو ویسٹ نہ کیا کریں اس کام میں لے کے آ سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا پوری ایک ٹول کٹ بتا دی آپ کو کہ آپ ایک چھوٹے سے نیل کٹر سے جس میں نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی آپ اس کو کیری کرنے میں کوئی مسئلہ ہے آپ گاڑی میں رکھیں پرس میں رکھیں جہاں مرضی آپ جے میں ڈال کے رکھیں اور یہ جتنے بھی کام میں نے آپ کو بتائی ہے آپ مجھے کومنٹ بکس میں بتا سکتے ہیں کہ پہلے آپ کو ان ان باتوں کا پتا تھا کہ نہیں پتا تھا اور آپ کو ان میں سے سب سے اچھی ٹپ کونسی لگی کومنٹ بکس میں آپ نے لازمی بتانا آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ